اسلام علیکم سیکنڈر کلاس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے اور کیمسٹری کا پیپر بڑی اہمیت کا حامل ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے بھی نون میڈیکل کے لیے بھی اور انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی تو اس کے اندر فرسٹ اف آل جو آپ کی سکیم کو فالو کیا جائے گا اس میں سے آپ کے سکسٹین یونٹ ہیں ہر یونٹ میں سے آپ کا ایک ایک ایم سی کیوز لیا جائے گا صرف یونٹ نمبر سولہ سے آپ کے دو ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد آپ کے شارٹ کوسچن ہیں شارٹ کوسچن کے لیے آپ نے فرسٹ فور یونٹ تیار کر لینے ہیں ہر چپٹر میں سے دو شارٹ کوسچن آئیں گے کوسچن نمبر دو جو ہے یہ آپ کا ان چار چپٹر میں سے پورا ہو جائے گا آپ نے آٹھ شارٹ کوسچن کرنے ہیں اس کے بعد کوسچن نمبر جو تھری ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر فائیف سیون ایٹ ٹین اور فورٹین ان یونٹس میں سے آپ کا کوششن نمبر تھری جو ہے وہ شارڈ کوششن کے لحاظ سے لیا جائے گا آپ نے یہ چیپٹر تیار کرنے ہیں کوششن نمبر تھری کے لیے اس کے بعد کوششن نمبر آپ کا فور ہے کوششن نمبر فور آپ کا لیا جائے گا چیپٹر نمبر نائن سے الیون سے ٹویلو سے تھرٹین سے اور سکسٹین سے ان چیپٹر سے آپ کا کوششن نمبر ٹو مکمل ہوگا کوششن نمبر فور شارڈ کوششن کا اور آپ نے اس کے لیے چیپٹر نمبر ٹویل جو ہے وہ بے شک آپ سکپ کر دینا آپ باقی چیپٹر جو کریں گے انشاءاللہ آپ کا تیسرا چوتھا پار جو ہے یہ شارڈ کسٹن کا یہ کلیر ہو جائے گا شارڈ کسٹن کے لیے آپ نے آپ کی جو کالیج کیمسٹری بک ہے اس کے شارڈ کسٹن جو ایکسرسائز میں ہیں اس میں سے بھی تیار کر لینے اور ایکسٹرنل بھی آپ نے شارڈ کسٹن تیار کرنے ہیں لانگ قسٹن کے لیے آپ کا چیپٹر نمبر ون جو ہے اس میں سے قسٹن نمبر فائف کا اے پارٹ لیا جائے گا اور چیپٹر نمبر ثری سے قسٹن فائف کا بی پارٹ آئے گا اسی طرح چیپٹر ٹو سے قسٹن نمبر سکس کا اے پارٹ ہے اور چیپٹر سکس سے بی پارٹ ہے پھر قسٹن نمبر ایٹ سیون کا بی پارٹ آئے گا چیپٹر نمبر ٹین سے اور پھر اس کا اے پارٹ ہوگا چپٹر نمبر سیون سے قیسٹن نمبر ایٹ کا اے پارٹ چپٹر نمبر ایٹ سے ہوگا اور بی پارٹ چپٹر نمبر ٹویلو سے لیا جائے گا یہ آپ کے پیپر کی سکیم ہے نیچے جو چپٹر باقی رہ گیا ہے اس میں سے بھی لونگ کویسٹن ہے اگر آپ یہ پہلے چپٹر جو میں نے بتائیں ہے تیار کر لیں گے تو آپ کا آسانی سے لونگ کویسٹن آپ کے کلیر ہو جائیں گے چیپٹر نمبر 1 سے جو آپ کا long question ہے اس میں جو important ہے وہ ہے write a note on modern periodic table position of hydrogen halides oxides or hydrides یہ topic important ہے چیپٹر نمبر 2 میں آپ کا commercial preparation of sodium hydroxides by diaphragm commercial preparation of sodium by down cell general trends in chemical properties of alkali and alkalines earth metal پھر ہے آپ کا behavior of lithiums اور berylliums یہ آپ کے question ہے پھر آپ کا چیپٹر نمبر 7 ہے یہ چیپٹر نمبر 8 ہے اس کے question ہے کچھ general methods of preparation of alkynes ozone lysis of alkynes and alkynes acidic nature of alkynes halogenations of alkynes پھر آپ کا ہے چیپٹر define cracking and explain its type source of organic compounds isomerisms or hybridizations یہ آپ کا topic ہے جی آپ نے یہ تیار کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے جو باقی چیپٹر رہ گئے ہیں long questions اس میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ thoroughly ان چیپٹرز کو تیار کر لیں آپ رسک نہ لیں چیپٹر نمبر 12 میں سے کینی زارو ڈولز اور ہیلو فارم ٹیسٹ یہ تین question اہم ہے آپ نے یہ تیار کر لینے ہیں important question ہے اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 سے reactivity of alkynes ہے اور ہیلو جینیشنز ہے یہ بھی important ہے electrolysis ہے یہ جو topic میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے تیار کرنے ہیں long questions کے لیے باقی جو تین chapters آپ کے skip میں نے کیے ہیں اس کو آپ نے تھارو لی تیار کرنا ہے وہ important ہے اس میں سے آپ questions کو skip نہ کریں تو بہتر ہے باقی انشاءاللہ تعالی آپ کا ان میں سے پیپر آئے گا short questions کے لیے آپ نے exercise کا متعلق کرنا ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ